اتر پردیش میں قانون بیوستہ صحیح تمام مددوں کو لے کر شیوپال یادو ہمیشہ سرکار پر حملاور رہتے ہیں اور سوال کرتے رہتے ہیں آج ہم ان سے خود روبرو ہوں گے بات کریں گے شیوپال یادو جی ہمارے ساتھ ہیں سر ہاتھ رس کیتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اسے لے کر جو سرکار کے لوگ ہیں منتری ہیں وہ یہ آروپ لگا رہے ہیں لگتار کہ وپکش دنگا بھڑکانا چاہتا تھا وہاں پر اور اس لیے اتنی سازشیں کی جا رہی ہیں دیکھیں لوگ تنتر میں جب ایسی گھٹنا ہی ہوتی ہیں تب وپکش کو پورا عدکار ہے وہاں پر موقع پر جائز اور جو بھی گھٹنا ہوئی ہے صحیح سے اس کی تصویر پرستو کری تو دیکھیں ہاتھ رس میں سب سے پہلے ہماری پیدے سردیس سمی بورا کے نیتر تمہیں پرگرسی سماجباری پارٹی کی پرچنید منڈل وہاں پر پہنچا روکا پولیس نے روکا بہت سے انتجار کرنا پڑا تب ہمارے پرگرسی سماجباری پارٹی کے ساداواد قسمے میں وہاں پر دہنہ پر چار پانچ گھنٹے بیٹھے رہے ہیں پھر کسی طریقے سے انہوں نے راستہ بدل کر ہمارا جو پرچنید منڈل سام کو چھے وزی ہاتھ رس میں اس گاؤں میں جہاں پر گھٹنا ہوئی تھی وہاں پر پہنچا پورے پریوار کے لوگوں سے ملا اور مل کر کے آ کر کے یہاں پر انہوں نے پوری اس کی ریپورٹ ہمارے پاس بھیج دی ہے تو اس طریقے سے دیکھیں جب کہیں پر بھی غلط سرکار ہیں جو ستہ میں ہوتی ہیں جب کبھی فیصلے غلط لیتی ہیں تو دھرنا پیدر سم کرنے کا عدیقار ہے انسرم کرنے کا بھی عدیقار ہے تمام طریقے ہیں لوگ تانترک بیوستہ میں بہت سے ایسے طریقے ہیں جسے ہمیں پیجاتنٹ میں چھوٹ دی گئی ہے تو دیکھیں جب اس طریقے کے جو بھی ابھی نیڑے لیے ہیں جو قانون بنائے ہیں پہلے دیکھیں قانون بنا نوٹ بندی کا اس سے پورے دیش کی عج بیوستہ چوپٹ ہوئی ہے آج پورا بیوپار ختم ہو چکا ہے کسان پریسان ہے نوکریاں نہیں مل رہی ہیں اور یہاں تک کی دیکھیں اس سرکار نے دیکھیں بیجلی پر بڑھا دیا ہے بیجلی کے ساتھ ساتھ دیجل پیٹول پر بڑھا دیا ہے مہنگائی چرم سیما پر ہے لوگ دیش کی جنتہ بھکمری کی کگار پر ہے اب قانون بنا دیا ہے یہاں پر دیکھیں کسانوں کے جو قانون بنا ہے اس سے بیروژگاری پھیلے گی منیاں ختم ہوگی بیوپار ختم ہوگا تو اس طریقے سے دیکھیں جو ابھی بہاتی جنتہ پارٹی کی سرکارت دلی میں ہے اور پیدیش میں ہے جب ایسے ایسے نیڑے ہو رہے ہیں نہ تو دیکھیں دیش کی پرگتی میں کہیں پر بھی اس میں کہیں پر پرگتی نہیں ہو سکتی ہے دیش کی جنتہ کے حط میں کہیں پر بھی کوئی قانون ہے نہیں کوئی بواستہ ہے نہیں جو دیش کی ترقی ہو پیدیش کی ترقی ہو مخمری ہو گئی بیروژگاری پھیلی ہے مہنگائی بڑی ہے اور بھیٹا چارج چرم سیما پر ہے بینا پیسے کے بینا ریسپیت کے کہیں پر بھی کام ہو نہیں سکتا ہے سر ایک سوال یہ تھا کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لگاتار لاتھیوں چارج ہو رہی ہیں چاہے جین چودری ہوں چاہے سماجوادی پارٹی کے نیتہ ہوں چاہے آپ کے کارکرتہ رہے ہوں ان پر لگاتار لاتھیوں چارج ہو رہی ہیں تو اس لاتھی چارج کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کئی لوگوں کے ہاتھ پیر بھی ٹوٹے جین چودری نے آج مہا پنچائد بلا لی ہے مظفر نگر میں تو کیا اس مہا پنچائد کا آپ سمرتن کرتے ہیں جو بربرتہ کے خلاف بلائی گئی ہے دیکھیں لوگ تندر میں دیکھیں جب بڑی تعداد میں کہیں پر دہنہ پردرسان ہوتے ہیں تو دیکھیں گیاپنی تو دیتے ہیں تو دیکھیں وہاں کے جلا پرساسن کو بات چیت کر کے گیاپن لینا چاہیے تھا اگر بھیڑ کہیں پر بھی کنٹر نہیں ہوتی ہے تو تمام گرپتاری کر سکتے ہو ہم لوگوں نے کتنا پردرسان کیے ہیں اور ہماری سرکار میں بھی یہ سیپ لیکن لاتھی اور یہ گولیاں لوگ تندر میں چلانا بہت ہی خلاف ہیں نہیں چلنا چاہیے دیکھیں جب جب ہی گلر نیڑے ہوتے ہیں سرکار گلر نیڑے لیتی ہے تو لوگ دیکھیں پجا تند میں بپچھ کا تو یہ ادھکار ہے دھنا کا پیدا سن کا تو لاتھی گولی نہیں چلانا چاہیے اور جہاں پر لاتھی اور گولیاں سرکاریں چلانے لگیں تو سمر لو وہ نیڑنگ کو سرکاریں ہوتی ہیں ہٹلر ساہی اس میں بو آنے لگتی ہے بھائی جیل بھیج دو سان طریقے سے بھیج دو ان کی بیوستہ کرو لوگ تند میں بپچھ کا یہ ادھکار ہوتا ہے لاتھی گولی کے ہم بلکل خلاف ہیں سر ایک اور یہ سوال تھا کہ جس طرح سے آپ لوگوں کی کل بیٹھک ہوئی تو اس میں غیر بھاج پاوات کا نعرہ دیا تھا آپ لوگوں نے تو وہ کیا کچھ نعرہ ہے اور اس کو لے کر کس طرح سے اتر پردیش سے آپ بھاج پا مکت جو ہے وہ کرنے کے لیے پریاز کریں گے اور کیسے بھاج پا مکت ہو پائے گی اتر پردیش میں سے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر رامانوالوہیہ نے تیرے سٹھ میں ایک نعرہ دیا تھا گیر کانگریس بات اور آگے چل کر کے جب سنو تیہتر اور پچیہتر میں دیکھیں ڈاکٹر لوہیہ تو ہمارا لوگوں کا دور بھاجئ تھا وہ تو نہیں رہے لیکن جو ڈاکٹر رامانوالوہیہ نے جو بات کہی تھی تو وہ جے پرکاستی نے تیہتر چواتر میں وہ اندولان شروع کیا تھا گیر کانگریس بات اور ستتر میں جا کر کے گیر کانگریس کی سرکار ہٹی اور اسی طریقے سے اب ضرورت ہے اس دیش سے بھاٹی جنتہ پاٹی کو ہٹانے کی تو سبھی لوگ گیر بھاٹی پا کا نعرہ دے کر کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ہوای ہماری پرگرسی سماج باری پاٹی نہیں کر دی ہے دو ہزار بھائیس میں اتر پی دیش سے پھر دو ہزار چوبیس میں کن سرکار گیر بھاٹی پاٹی ہٹا کر کے اس اتر پی دیش میں پھر سے سرکار بنائیں جہن چودری جو ریلی کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے جواب نہیں دیا ایک جاٹ مہا پنچائت ہو رہی ہے آج مظفر نگر میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع ہے اور اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کرچی قانون اور جہن چودری کے ساتھ جو لاتھی چارج ہوا تھا وہ جاٹ اسمیتہ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے تو اس ریلی کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیا اس کا سمرتھن کر رہے ہیں آپ یا پھر یہ ریلیاں جو ہو رہی ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں دیکھیں اب ان کی پارٹی تو دوسری پارٹی ہے ہماری پارٹی پرگرسی سماج بارٹی پارٹی ہے تو چلیے وہ اپنی طریقے سے نیڑے لیں گے اب مہا پنچائت کریں اب اس سے پہلے بھی لاتھی گولیاں چلی تب تو سائد وہ نکل کے نہیں آئے ہیں یا وہ کھوڑے وہ آ پڑی ہے لیکن ہم نے اس پر بیان دیا ہے یہ غلط ہے لوگ تنت میں پور ایمپی رہے پور بدھائک بھی رہے ان پہ گولی چلانا یا لاتھی چلانا غلط ہے نہیں چلنا چھے یہ لوگ تنت میں لیکن چلیے ٹھیک ہے اس کے ہم خلاف ہیں ہم نے بیان بھی دیا ہے اس میں ہم نے پہلے ہی دن بیان دیا تھا تو دیکھیں اب وہ اپنی میٹنگ کر رہے اپنے وہ کر رہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ تنت میں کوئی جگہ نہیں ہے لاتھی اور اس طریقے سے چلانا ہے ایک آخری سوال یہ تھا کہ آپ نے کل سماجوادی پارٹی میں ولی کے لیے یا شامل ہونے کے لیے آپ نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم سممان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں تو کیا آپ گڑ بندھن کے لیے تیار ہیں اور ولی کے لیے یا سپا میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں دیکھیں ہم گڑ بندھن کریں گے ہماری جو پرگرسی سماج باری پارٹی رہے گی اور دیکھیں بہتی جنتہ پارٹی کو ہٹانے کے لیے ہم سنگرس بھی کریں گے تیاغ بھی کر سکتے ہیں لیکن سممان اور سواہمان سے سمجھوتا نہیں کریں گے یہ بات میں نے کہا ہے پاچیت کے لیے شکریہ آپ سن رہے تھے شیعپال یادو کو کس طرح سے انہوں نے بے باقی کے ساتھ اپنے سارے سوالوں کے جواب دیئے اور صاف طور پر انہوں نے سندیج بھی دیا ہے کہ ہمارا کسی بھی دل سے سمجھوتا تو ہو سکتا ہے لیکن سممان اور سواہمان کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کریں گے کیمرمن دلی پراجک کے ساتھ سیما ابنقوی بھارت سمچار لکھنو